آج کا ویڈیو ہے آپ سب کے لیے شورٹ سا انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ سا ویڈیو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کلینڈر ہے اور جس طرح ہمارے ہاں ہیچری کلینڈرز انگلیش اور اردو سن مون کلینڈرز بنتے ہیں اسی طرح ہمارے نیبرز میں بھی اپنی اپنی لینگویج اس کے حساب سے یہ کلینڈرز بنتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ کے ساتھ یہ چھوٹی سی انفرمیشن میں شیئر کر رہی ہوں آئی ہاپ آپ لوگوں کو اچھا بھی لگے گا پنجابی گرمکی اور پنجابی شاہ مکی یہ جو ورڈز آپ کے سامنے ہیں بیسیکلی یہ ورڈز ہیں آزاد جمعی و کشمیر میں یہ زیادہ یوز ہوتی ہو اور ہمارے نیبر کنٹریز میں یہ جو ہماری دوسری منیورٹی لینگویجز کے جو ریلیجن ہیں اس میں یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہاپ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور یہ جو شاہ مکی کا ورڈ ہے یہ سیدھے سے الٹے کی طرف شروع ہوتا ہے اور جو گھڑ مکی کا ورڈ ہے یہ الٹے سے سیدھے کی طرف سٹارٹ ہوتا ہے اچھا یہ جو فرسٹ منتھ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ وساق یہ میڈ اپریل سے میڈ میڈ کا منتھ ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے آپ ایسے سمجھ لیں یہ سپرنگ کا انڈ اور سمر کا سٹارٹ ہوتا ہے سیکنڈ منتھ جو ہے جیٹ میڈ میڈ سے میڈ جون کا یہ منتھ ہے یہ ہو جاتی ہے سٹارٹنگ گرمیوں کی سمر کی ہمارے ہاں اور ہمارے نیبر کنٹریز میں بھی یہ گرمیوں کا سٹارٹ منتھ ہوتا ہے ہار جو ہے یہ میڈ جون سے میڈ جولائی کا منتھ ہے یہ سخت گرمی کا سٹارٹ ہوتا ہے بس اس منتھ میں کافی زیادہ ہارٹ سمر شروع ہو جاتا ہے ایس یو آل نو جس طرح سے ہمارے کنٹری میں بھی کافی زیادہ جون اور جولائی میں گرمی ہوتی ہے اب فور نمبر پہ آ جاتے ہیں جی ساون میڈ جولائی سے میڈ آگست کا یہ منتھ ہوتا ہے ساون بسیکلی پاپولر تو رینی منتھ سے ہے لیکن آج کل کافی ٹائم سے اتنی زیادہ رینز ہوتی نہیں ہے میڈ جولائی سے میڈ آگست کا یہ ساون کا منتھ ہے بٹ اس میں تھوڑا بہت گرمی کا زور کم ہو جاتا ہے ہواین تھوڑا بہتر ہو جاتی ہیں بھادوں کا جو منتھ ہے میڈ آگست سے میڈ سپٹمبر کا فائیو نمبر پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش میں بھی اردو میں بھی اور دوسری لینگویج میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو ہوتا ہے یہاں پر اب گرمیوں کا تقریباً انڈ ہو جاتا ہے اور اچھے موسم کی سٹارٹنگ ہو جاتی ہے بھادوں اور اس میں تھوڑا جو آپ کو گھپ اور جو گرمی کا دباؤ ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور دھوپ میں تفش جوتی ہے کم ہو جاتی ہے پھر ہیں سکس منتھ اسو کا میڈ سپٹمبر سے میڈ اکتوبر کا اسو جو ہوتا ہے بیسیگلی ہمارے ہاں ونٹر کا سٹارٹنگ منتھ کا آ جاتا ہے اور یہ دوسری لینگویج میں بھی جو ہماری نیبر کنٹریز کی لینگویج ہے اس میں بھی اسو جو ہے ونٹر کی سٹارٹ سمجھی جاتی ہے سیون نمبر پہ آ جاتے ہیں قطق میڈ اکتوبر سے میڈ نومبر کا یہ منتھ ہے یہ سٹارٹنگ ونٹر ہے تقریباً اس میں ونٹر سٹارٹ ہو جاتے ہیں کافی کنٹریز میں تو ونٹر شروع ہو جاتے ہیں ہمارے باکستان میں تھوڑا ونٹر لیٹ ہی آتا ہے اور لیٹ ہی درمی بھی جاتی ہے اس حساب سے ایٹ نمبر پہ جو منتھ ہے وہ ہے مگھر ٹھیک ہے میڈ نومبر سے میڈ دسمبر کا مگھر جو ہوتا ہے یہ اس میں اچھی خاصی تھنڈی ہوایں شروع ہو جاتی ہیں اگر بارشنگ شروع ہو جائیں تو جلدی سردی آ جاتی ہے نہیں تو دسمبر کے انڈ میں ہی ونٹر آتا ہے نائنٹ نمبر پہ ہے پو ٹینٹ پہ ہے ماغ یہ جو پو اور ماغ آپ دیکھ رہے ہیں بیسکلی ہم اردو اور پنجابیس کو پو ماغ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہماری لینگویجز میں میڈ دسمبر سے میڈ جنری میڈ جنری سے میڈ فیروری کے یہ دونوں منتھ جو ہے کافی زیادہ پیک کی ونٹر ہوتی ہے سردی ہوتی ہے جو ہمارے ہیلی ایریاز ہیں سنووال ہوتی ہے کافی بارشیں ہوتی ہیں تو اس وجہ سے دوسرے سٹیز میں بھی کافی زیادہ سردی پیک پہ ہو جاتی ہے پو ماغ جو ہیں وہ کافی زیادہ پیک کی سردی کے منتھ ہیں اسی طرح 11 نمبر پہ جو ہے بھگن میڈ فیروری سے میڈ مارچ کا یہ ہے یہ ہوتا ہے سٹارٹنگ آف سپرنگ سپرنگ مطلب کہ بہار کا سٹارٹ ہوتا ہے اور جو 12 نمبر پہ ہے چیت میڈ مارچ سے میڈ اپریل مینز کہ یہ سپرنگ کا ہی مہینہ ہوتا ہے بس اپریل میں اینڈنگ ہو جاتی ہے سپرنگ کی بہار کی اور اس کے بعد گرمی کی شروعات ہو جاتی ہے یہ تھوڑا سا آج آپ کے ساتھ انفارمیٹیف سا ویڈیو شورٹ سا کوشش کی ہے شیئر کرنے کی آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آئے گا جس طرح ہمارے سن مون کے کلینڈرز ہوتے ہیں جیسے سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا ہے جسٹ ایزی تنکنگ سے میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیا ہے اگر اچھا لگے تو آپ لوگوں نے کمنٹ باکس مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آج کا یہ ڈیفرنٹ سا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے تینکس فار واشنگ مائی ویڈیو